پی ٹائپ سیمی کنڈاکٹر جس طرح کہ ہم نے ایکسپلین کی اینڈ ٹائپ سیمی کنڈاکٹر اینڈ ٹائپ سیمی کنڈاکٹر میں ہم ایک پیور سیمی کنڈاکٹر کے ساتھ ایڈنگ کرتے تھے گروپ فائیف کی جس میں ہمارے پاس ایکسٹرا الیکٹران فری ایکسٹرا الیکٹرانز آ جاتے تھے چونکہ وہ نیگٹیو ٹائپ چارجز تھے موف کر سکتے تھے تو اسی لئے اس کو ہم اینڈ ٹائپ کہتے تھے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ایڈیشن اس طرح بھی ہوتی ہے کچھ ٹیکنیکس کہ جس میں ہم ایڈنگ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو فری چارجز ہوتے ہیں وہ پازٹیو چارجز ہوتے ہیں جو کہ موف کرتے ہیں تو اسی لئے اس طرح کی سیمی کنڈاکٹر کو پھر ہم کہیں گے پی ٹائپ سیمی کنڈاکٹر یعنی جس میں جو چارجز ہوتے ہیں وہ پازٹیو ٹائپ ہوتے ہیں اس کو ہم یہاں پر منشن کرتے ہیں جو پی ٹائپ ہے وہ ایکچولی شو کر رہا ہے پازٹیو ٹائپ سیمی کنڈاکٹر کو یعنی اس میں جو چارجز موف کرتے ہیں وہ ان پر پازٹیو چارج ہوتا ہے اب دیکھیں کس طرح ہوتا ہے فرسٹ فال ہم اسی طرح پہلے پیور سیمی کنڈاکٹر کا سٹرکچر درا کرتے ہیں دیکھیں اگر ہم پیور سیمی کنڈاکٹر دیکھیں گروپ فور کا سیمی کنڈاکٹر دیکھیں یہ ہمارے پاس گروپ فور سے بیلانگ کرتا ہے گروپ فور اب اگر آپ دیکھیں اس کا ایک ہم نیوکلیس شو کر رہے ہیں came N سے یہ کوئی پارٹیکل نہیں ہے جس طرح کی نیوٹرون کی بات ہم کرتے ہیں یہ جسٹ ہم نیوکلیس شو کر رہے ہیں اور ایک ہم اس کا لاسٹ شیل شو کر رہے ہیں لاسٹ شیل کی بات ہم کیوں کرتے ہیں چونکہ ہم جب کنڈاکشن کی بات کرتے ہیں electrical charges کے movement کی باز کرتے ہیں تو اس میں صرف last shell یا اس کو ہم کہتے ہیں outer most shell وہ involved ہوتا ہے تو اگر ہم outer most shell ہی صرف discuss کر لیں تو ہمارے لئے easy ہو جائے گا outer most shell اب دیکھیں سمی کنڈاکٹر کے outer most shell میں کتنے electrons ہوتے ہیں چونکہ group 4 سے بلانگ کرتا ہے تو اس کا بطلب یہ ہے کہ number of electrons جس میں ہوں گے 4 یہ میں نے ڈراک یہ number of electrons 4 electrons جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ اگر یہ اپنے اس shell کو stable complete کرنا چاہتا ہے suppose complete کرنا چاہتا ہے تو completion کے لئے کیا کرے گا یا تو یہ 4 electrons لے گا کسی سے accept کرے گا یا پھر یہی 4 electrons یہ donate کرے گا دونوں cases میں یہ stable ہو جائے گا دیکھیں اگر یہ 4 electrons accept کرتا ہے تو اس کے لئے بھی بہت زیادہ energy چاہیے اس کے لئے بہت زیادہ energy چاہیے ہوگی electrons کو کہ اس کو ہم یہاں پر insert کر لیں اسی طرح اگر یہ 4 electrons donate کرتا ہے تب بھی بہت زیادہ energy چاہیے کہ ان electrons کو ہم یہاں سے نکالیں تو اب free electrons create کرنے کے لئے یہاں ہم کہتے ہیں کہ ان میں جو movement of charges ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے conductor کے مقابلے میں تقریباً half ہوتی ہے اسی لئے اس کا نام بھی semi conductor ہے جس کی conduction کم ہوتی ہے تو اب اگر ہم چاہے کہ اس کی ہم conductivity increase کرنا چاہتے ہیں ہم اس کی جو movement of charges ہیں وہ increase کرنا چاہتے ہیں تو ایک technique تو ہم نے پڑھاتا کہ ہم group 5 کی impurities کے ساتھ add کر لیتے ہیں تو اس case میں ہمارے پاس کیا جاتے تھے free electrons آ جاتے تھے اسی لئے ہم اس کو negative type کہتے تھے اب یہاں پر ہم ایک اور technique use کرتے ہیں اس technique وہی ہے لیکن جس ہم جو impurity add کرتے ہیں وہ different type کی ہے یہاں پر جو impurity ہم add کریں گے وہ belong کرتی ہے group 3 سے اگر یہ group 3 سے belong کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے last shell میں 3 electrons ہوں گے 3 electrons اب اگر اس کے last shell میں 3 electrons ہیں اور اس کو ہم combine کر لیں mix کر لیں dope کر لیں اس power semiconductor کے ساتھ تو دیکھیں bonding کس طرح بنے گی ہم first of all بات کرتے ہیں formation of bonding پر کہ اگر ہمارے پاس یہ دیکھیں silicon ہے group 4 سے belong کرتا ہے یہ سارے آپ کو silicon کے atoms نظر آ رہے ہیں یہ بھی اور یہ بھی اور جو ہم نے center پر دکھایا ہوا ہے دیکھیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ boron atom ہے boron جو کہ group 3 سے belong کرتا ہے بی اس کا chemical symbol ہے element کا اب دیکھیں جس طرح کہ ہم نے sharing of electrons پر بات کی کہ اگر یہ silicon کے atoms اس کے ساتھ bonding کرتے ہیں تو کس طرح electrons کی arrangement ہوگی first چونکہ اس silicon کے last shell میں four electrons ہیں تو دیکھیں یہ اس site کا جو electron ہے یہ اس کے ساتھ share کر لیتا ہے تو دیکھیں اس area میں ہمارے پاس ایک boron کا electron آ جاتا ہے اور ایک جو ہے وہ silicon کا electron آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں electrons ان دونوں atoms کے درمیان share ہو گئے sharing کا مطلب یہ ہے کہ اس area میں جس area میں یہ share ہوتے ہیں اس area میں یہ زیادہ time گزارتے ہیں یہ electron یعنی اگر یہ اس طرح اس کے گرد revolve ہوتے ہیں اس nucleus کے گرد تو اس area کے علاوہ یہ جو area ہے اس میں کم time گزارتا ہے جبکہ اس area میں زیادہ time گزارتا ہے جو کہ sharing کا area ہے بالکل اسی طرح جو نیچے والا item ہے وہ بھی اس کے ساتھ ایک electron share کر لیتا ہے دیکھیں boron کے last shell میں ہمارے پاس کتنے electrons ہیں 3 electrons ہیں ایک electron share ہو گیا یہاں پر ایک electron share ہو گیا یہاں پر اور ایک electron share ہو گیا دیکھیں for example ہم نے وہ اوپر والا item دکھائے ہوئے اس کے ساتھ share ہو گیا اب اس کے group 3 کا جو ہمارے پاس element ہے اس کے 3 electrons share ہو گئے چونکہ اس کے پاس last shell میں 3 ہی electrons تھے تو اسی لیے اس کی جو sharing ہے وہ یہاں پر complete ہو جاتی ہے یعنی اب جو next ہمارے پاس دیکھیں یہ والا sorry right side پر یہ اگر آپ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس silicon کا item ہے اس کے پاس ہے ایک electron sharing کے لیے لیکن boron کے پاس 3 electron تھے وہ 3 اس نے share کیے اب اس چوتے کے ساتھ sharing کے لیے اس کے پاس کوئی extra electron نہیں ہے تو اسی لیے یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر ہمیں ایسا محسوس ہوگا کہ یہاں پر deficiency of electron ہے چونکہ sharing کے لیے اس کے پاس electron نہیں ہے تو اسی لیے یہاں پر کیا بن جائے گا ایک hole بن جائے گا یا اس hole کو ہم کیا کہتے ہیں absence of electron جہاں پر electron کی deficiency ہو اس جگہ کو ہم کہتے ہیں hole اور چونکہ electron کی deficiency ہوتی ہے تو اسی لیے وہ appear ہوگا as a positive charge چونکہ جہاں پر electron کم ہوتے ہیں وہاں پر positive charge appear ہو جاتا ہے چونکہ for example ہم کہتے ہیں کہ let's suppose ہمارے پاس ایک element ہے اس کا atom آپ consider کر لیں اس کے last shell میں for example ہمارے پاس let 5 electrons ہیں میں draw کر لیتا ہوں اب چونکہ اس کے اندر proton نیوکلیس کے اندر اب اگر ہمیں اس سے ایک electron remove کر لوں دیکھیں یہاں سے ایک electron remove کر لوں یہاں پر electron کی deficiency جب electron کی deficiency آ جائے گی تو ہم کہیں گے atom کے اوپر کیا جاتا ہے positive charge آ جاتا ہے اب یہ positive charge کس وجہ سے آ گیا electron کی کمی کی وجہ سے یہاں پر بھی electron کی deficiency ہے اور وہ آپ کو appear ہوگی as a positive charge تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک hole create ہوتا ہے اب اس hole کو fill کرنے کے لیے کسی اور جگہ سے بھی electron جمپ لگا سکتا ہے for example let's suppose یہ تو ہم نے five atoms draw کیا یہاں پر ہر side پر atoms ہوتے یہاں پر atoms ہوتے یہاں پر atoms ہوتے ہیں اس side پر تو کسی بھی جگہ سے اس کے لئے ایک electron آ سکتا ہے for example ہم کہتے ہیں یہاں سے ایک electron آتا ہے دیکھیں اس hole کو fill کر لیتا ہے یعنی electron کی جو need ہے یہاں پر اس کو complete کر لیتا ہے تو جب یہاں پر electron پورے ہو جاتے ہیں اب وہاں سے ایک electron آ گیا تو وہاں پر ایک electron کی deficiency آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں electron یہاں سے move کرتا ہے یہاں پر آ گیا اب hole تو complete fill ہو گیا یہاں پر جو positive charge تھا وہ اب finish ہو گیا disappear ہو گیا لیکن یہاں پر electron کی deficiency ہو گئی تو اسی لئے اب positive charge یہاں پر آ جائے گا اسی طرح اگر اگر اس hole کو کوئی اور electron fill کرتا ہے سپوز یہاں سے آتا ہے تو پھر یہ hole fill ہو جائے گا اور یہاں پر electron کی deficiency آ جائے گی پھر positive charge یہاں پر آ جائے گا تو اب دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس electron کی movement ہوتی ہے تو hole بھی اس کے ساتھ ساتھ move کرتا ہے سپوز یہاں پر hole ہے یہاں سے electron آ گیا یہ hole finish ہو جاتا ہے اس کے اوپر چونکہ electron پورے ہو جاتے ہیں positive charge یہاں پر move کرتا ہے electron اس سائٹ پر move کرتا ہے positive charge opposite move کرتا ہے actual movement جو ہوتی ہے electron کی ہوتی ہے لیکن اس کی deficiency کی وجہ سے جہاں سے وہ آتا ہے وہاں پر hole بھی اپیئر ہو جاتا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ hole یہاں سے move کر گیا یہاں تک ہم نے دیکھا کہ اس group 3 کی جو impurity ہم نے add کی اس نے کیا hole create کیا اور اس hole کی وائے سے electron کی movement شروع ہو گئی تو ایسی جو ہمارے پاس technique ہے جس میں ہم group 3 کا element اس کے ساتھ combine کرتے ہمارے پاس positive charges جس کی movement ہا جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں P type semiconductor اور یہ ہم اس کو acceptor کہتے چونکہ یہ electron کو accept کرتا ہے